بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایف ایسی میت پارٹ ون لیکچر نمبر ٹین میں آج ہم ڈاریکشن انگلز انڈ ڈاریکشن کو سائنز آف ویکٹرز کی بات کریں گے کہ ڈاریکشنز انگلز کیا ہوتا ہے اور ڈاریکشنز کو سائن کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں سپوس کروں گا کہ سپوس ہمارے پاس ایک فیکٹر ہے وہ تری ڈائمنشنز میں ہے آر جس کو میں آر کہتا ہوں وہ ہمارے پاس ہے ایکس آئی پلس وائی جے انڈ زیٹ کے یہ ہمارے پاس ریکٹر آر ہوا ٹھیک ہے اور آلپا بیٹا انگلز کی درمیان انگل ہوگا مطلب یہاں پہ میں تری ڈائمنشنز ڈرائ کر سکتا ہو تری ڈائمنشنز کوڈینٹ سسٹم میں اس طرح ڈرائ کروں گا ٹھیک ہے اور یہ آر ویکٹر جو ہے یہ نان زیرو ویکٹرز ہوگا اس کو ہم ایکس کے دیں گے اور اس کو ہم وائی کے دیں گے اور اس کو میں زیٹ کے دوں گا ٹھیک ہے تو اس کو میں کہتا ہوں او آر ویکٹرز یا اس کو میں کہتا ہوں آر ویکٹرز تو اسی آر ویکٹرز کو میں ڈینوٹ کروں گا ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیٹ کی یہ ہمارے پاس او آر ویکٹرز ہوا اب یہ جو آر ویکٹرز ہے اس کا اس ایکس ایکس کے ساتھ بھی ایک طالق ہوگا ایک گلیشنز ہوگا وائی ایکس کے ساتھ بھی ہوگا اور زیٹ ایکس کے ساتھ بھی ہوگا یہ جو آر جو ہے یہ جو ایکس ایکس کے ساتھ پالسٹو انگل بنائے گا کونسا انگل پالسٹو انگل بنائے گا اس کو میں کہتا ہوں الفا یہ آر ایکس ایکس کے ساتھ بھی انگل بنائے گا اس کو میں نے الفا نام دیا آپ لوگ اس کو سیمپل اے بی سی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک فالسٹو انگل ہے اس کو میں الفا کہہ دوں گا یہ آر وائی ایکسس کے ساتھ بھی انگل بنائے گا اس وائی ایکسس کے ساتھ اس کو میں بیٹا کہہ دوں گا اس کو میں کیا کہہ دوں گا بیٹا کہہ دوں گا اور یہ آر زیڈ ایکسس کے ساتھ بھی انگل بنائے گا اس کو میں کہہ دوں گا گیما تو پھر اس الفا بیٹا گیما کو اس الفا بیٹا اور گیما کو میں کہہ دوں گا داریشن انگلز اس کو میں کیا کہہ دوں گا ڈاریشنز انگل میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں کیا کہہ دوں گا ڈاریشنز انگلز کہہ سکتا ہو اب ڈاریشنز کو سائن کیا ہے ڈاریشنز کو سائن کیا ہوگا تو سی میڈرلی میں دوبارہ اس طرح ایک کوارڈنیٹ سسٹمز ڈرا کروں گا تری ڈائمینشنز میں اور دوسری بات یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو انگل ہوگا یہ زیرو کی ایکل ہوگا مطلب الفا تینوں انگل الفا بیٹا گیما اور یہ ون ایٹی ڈگری کے بیٹوین ہو سکتا ہے مطلب یہ منیمم زیرو ہو سکتا ہے اور میکسیمم یہ ون ایٹی تک ہو سکتا ہے لیکن یہ فازٹو انگل بنائے گا اب میں بات کروں گا ڈاریکشن کوسائن کی ڈاریکشن کوسائن کیا ہوگا سیمیلرلی اس کو میں ایکس کہہ سکتا ہوں یہ ایکس ہوا یہ وائی ویکٹرز ہوا اور اس کو میں زیٹ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو ویکٹر بنتا ہے اس کو میں آر ویکٹر کہہ دوں گا وہ ہمارے فاز ہے ایکس آئی پلس وائی جے پلس زیٹ کے ایکس ایکسس پہ جو ہے وائی اور زیٹ زیرو ہوتا ہے وائی ایکسس پہ زیٹ اور ایکس زیرو ہوگا اور زیٹ ایکسس پہ ایکس وائی زیرو ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو ویکٹر آر ہے ٹھیک ہے اس کو اس طرح میں ایک ٹرائنگل رائیٹ انگل ٹرائنگل بناتا ہو یہاں پہ میں نے ایک ٹرائنگل ٹرائنگل بنا دیا یہ ویکٹر آر میں نے کمبائن کیا ہے ایکس ایکسس کے ساتھ تو یہاں پہ انگل کیا بنتا ہے کاز یہاں پہ انگل آلپا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک رائیٹ انگل ٹرائنگل ہوا تو رائیٹ انگل ٹرائنگل میں اس کو ہم بیس کہتے ہیں میں اس کو بیس کنسڈر کروں گا ایکس ایکسس یہ فار فینڈیکلور ہوگا اور یہ ہائی پاتینیوز ہوگا یہ کیا ہوگا ہائی پاتینیوز ہوگا تو رائیٹ انگل ٹرائنگل میں ہم کاز کس طرح ڈیفائنڈ کرتے ہیں کاز الفا میں ڈیفائنڈ کر سکتا ہوں بیس ڈیوارڈ بائی ہائی پاتینیوز ٹھیک ہے تو یہاں پہ بیس کو میں کنسڈر کروں گا ایکس اس کو میں کنسڈر کروں گا ایکس اور اس ہائی پاتینیوز کو میں کہے دوں گا آر اس ہائی پاتینیوز کو میں کیا کہے دوں گا آر کہے دوں گا تو یہ ہو جائے گا آر آر میگنیچیوڈ کیا لکھ دوں گا آر میگنیچیوڈ لکھ دوں گا تو آر کس کی ایکول ہے آر ہمارے پاس ہے ایکس آئی پلس آئی جے پلس زٹ کے تو اس کا جب میں میگنیچیوڈ لوں گا تو کاز الفا بن جائے گا ایکس ڈیوارڈ بائی انڈر اوٹ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیت سکوئر ٹھیک ہے یہ انگل بناتا ہے وید ایکس ایکس اس کو میں نے کاز الفا سے ڈی نوڈ کیا اب سی میلرلی سی میلرلی یہ کوارڈینیٹ سسٹم جو ہے اس کو ہم ایکس وائی زیت کہتے ہیں یہ جو کوارڈینیٹ سسٹم میں نے بنا دیا اسی کو آر ویکٹرز آپ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ جو کوارڈینیٹ سسٹم ہے اب یہ انگل بناتا ہے وید وائی ایکس اس تو وید وائی ایکس اس جب میں نے اس کو کمبائن کیا اس کو میں بیٹا کے دوں گا اب ہمارے پاس بیس یہ ہوا بیس ہمارے پاس یہ ہوا وید وائی ایکس اس بیس یہ ہے یہ ہائی پاتی نیوز ہے اس کو میں آر مینیشیوٹ کے سکتا ہوا اور یہ فرفینڈ اگلور ہوا فرفینڈ اگلور ہمارے پاس یہ ہو کیونکہ یہ کتنا انگل بناتا ہے نینڈ اگل بناتا ہے یہاں پہ تو اب بیس کو وائی کنسیڈر کرو تو سی میلرلی جس طرح میں نے آپ کو کہا دیا کہ رائٹ انگل ٹرائنگل میں کاز کیا ہوتا ہے بیس ڈیوارڈ بائی ہائی پاتی نیوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا لکھ دوں گا کاز بیٹا کاز بیٹا is equal to وائی ڈیوارڈ بائی آر مینیشیوٹ وائی ڈیوارڈ بائی آر مینیشیوٹ تو کاز بیٹا کیا ہو جائے گا کاز بیٹا بن جائے گا وائی ڈیوارڈ بائی انڈر روٹ ایک سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر یہ بن جائے گا ٹھیک ہے سی میلرلی یہ زیڈ ایکسس بھی بنا سکتا ہے زیڈ ایکسس اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میں لوں گا کہ یہ سپوز یہ ہمارے پاس ایکس ہے یہ ہمارے پاس وائی ہے اور یہ ہمارے پاس زیڈ ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کے درمیان مطلب یہ آر ویکٹر ہوا تو یہ آر ایکسس کے ساتھ بھی انگل بناتا ہے وائی ایکسس کے ساتھ بھی انگل بنائے گا اور زیڈ ایکسس کے ساتھ بھی انگل بنائے گا تو پھر اس کو میں کہہ دوں گا کاز گیما میں کیا کہہ دوں گا کاز گیما تو کاز گیما کو میں ڈی نوٹ کروں گا z is equal to under root x square plus y square plus z square تو اس کاز الفا کاز بیٹا اور کاز گیما کو کاز الفا کاز بیٹا کاز گیما کو this is کاز الفا this is کاز بیٹا اور اس کاز گیما کو ہم کیا کہتے ہیں ڈائریکشن ان کو سائن کہتے ہیں اس کو ڈائریکشن کو سائن کہا جائے گا اس کازالپہ کاز بیٹا کاز گیما کو اور یہ جو انگل بناتا ہے with x x is with y x is with z x is اس کو ڈائریکشن انگل کہا جائے گا سم ٹائم ہم کازالپہ کو l سے ڈینوٹ کرتے ہیں کاز بیٹا کو n سے ڈینوٹ کریں گے اور اس کو آپ لوگ n سے b ڈینوٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی نوٹیشن ہے اگر کہا جائے کہ کاز الفا ل ہے ایم این سی بھی اس کو ہم ڈی نوٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ تیوریم سے ایمپورٹنٹ تیوریم اس طرح ہے ایپ کاز ایپ الفا بیٹا گیما آر ڈاریکشن انگلز اپ دی ویکٹرز آر دین کاز سکوئر آلفا کاز سکوئر بیٹا کاز سکوئر گیما ایز ایکل ٹو یہ ون کی ایکل ہوگا تو اس کے لئے آپ کو ڈاریکشن کوسین یاد رکھنا پڑے گا ڈاریکشن کوسین میں کاز الفا کس کی ایکل ہوتا ہے ڈاریکشن کوسین میں کاز الفا ایکل ہوتا ہے ایکس ڈیوارڈ بائی انڈر اوٹ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیٹ سکوئر کاز بیٹا کس کی ایکل ہے کاز بیٹا ایکل ہے وائی ڈیوارڈ بائی انڈر اوٹ ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیٹ سکوئر اور کاز گیما کس کی اکول ہوگا کاز گیما اکول ہوگا زیڈ ڈیوارڈ بائی انڈرور ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر یہ داریکشن کو سائنس کی ویلو ہے تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا پڑے گا یہ وان ٹو تری جو ایکویشن بن چکا ہے اس کو میں پوٹ کروں گا یہاں پہ کاز سکوئر الفا پلس کاز سکوئر بیٹا پلس کاز سکوئر گیما میں تو کاز سکوئر الفا کی ویلو کیا ہے ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہول سکوئر یہاں پہ ہو جائے گا وائی ڈیوارڈ بائی انڈرور ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہول سکوئر اور یہاں پہ آ جائے گا پلس زیڈ ڈیوارڈ بائی انڈرور ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہول سکوئر ہو جائے گا اب یہ سکوئر دونوں پہ ہے یہ سکوئر ایکس پہ بھی الگائے گا اور اس پہ بھی الگائے گا تو اپر ٹرم ہو جائے گا ایک سکوئر اور بیلو ہو جائے گا ایک سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر جہاں ہو جائے گا وائی سکوئر ڈیوارڈ بائی ایک سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر یہ انڈروٹ سکوئر کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ زیڈ سکوئر ڈیوارڈ بائی ایک سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا ال سی ایم کیا ہوا اس کا ال سی ایم ہوا ایک سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر جب بیلوڈ ٹامس سیم ہوں گے یہاں بھی ایک سکوئر پلس وائی سکوئر پلس زیڈ سکوئر ہے یہاں بھی ایک سکوئر پلس Y سکوئر پلس Z سکوئر سیم ہے تو پھر آپ لوگ اپر ٹارم کو بھی سیم لکھ سکتے ہیں میں لکھ دوں گا X سکوئر پلس Y سکوئر پلس Z سکوئر تو یہ دونوں سیم ہوئے تو یہ دونوں کینسل ہوئے which is equal to 1 تو لیٹھ ہین سائیڈ is equal to رائٹ ہین سائیڈ یہ ویری امپورنٹ تیورم ہی ایک سر پیپر میں دیتے ہیں ٹھیک ہے تینکس پر وچنگ دس ویڈیو اس کے بعد ہم ایکسرسائز 3.3 کے questions solve کریں گے